بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس ہیلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل دوستو امید ہے ہم سب خیرش سے ہوں گے دوستو کینیڈا جانے کا ڈریم رکھنے والے لوگوں کے لیے دو بڑی اپ ڈیٹس نکل کے آ رہی ہے کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے کینیڈا کے پرائیم منسٹر جیسٹرن ٹیٹو کو ہائی کورٹ کی طرف سے وارننگ دے دی گئی ہے کہ جو رولز وہ امیگیشن کے حوالے سے بنا رہے ہیں اس میں آنے والے ٹائم کے اندر چیزیں کافی زیادہ خراب اور برباد ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی کافی بڑے بڑے بزنس مین بھی ان رولز اور ان پولیسیز سے جو ہے وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے کوٹ کا کہنا تھا کہ آپ کی پولیسیز کی وجہ سے کافی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو کینیڈا چھوڑ کر جانا پر رہا ہے ساتھ ہی آپ نے سٹڈی کے بعد بھی ورک پرمٹ لینے کے لیے ایک لینگویج ٹیس کی ریکوائیمنٹ الگ سے ایڈیشنلی ایڈ کر دی ہے جس سے سٹوڈنٹس کافی زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں اور پھر آپ کا اس سے بھی پیٹ نہیں بڑا تو آپ نے چیکنگ کے دوران چھے سے ساتھ ماہ کے اندر اندر ستہائیس ہزار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ویزاس کو کینسل کر دیا دیکھا جائے تو پریویئیس چار یئرز کے اندر صرف بیس ہزار ویزاس کو کینسل کیا گیا تھا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے اور آپ نے تو صرف سات ماہ کے اندر ہی ستائیس ہزار کے آراؤنڈ سٹڈی ویزاس کو کینسل کر دیا ہے جس سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پر کافی بڑا امپیکٹ پڑا ہے اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا رجان جو ہے وہ کینیڈا سے کافی زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے اور کافی زیادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے کافی یونیورسٹیز جو کینیڈا میں میلینز آف ڈالر کا بزنس کر رہی تھی ان کو اپنے آپریشنز بند کرنے پر رہے ہیں اور اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہی تو آنے والے ٹائم کے اندر تمام پرائیوٹ کالیجز اور یونیورسٹیز کو اپنے آپریشنز بند کرنے ہوں گے اور یہ کینیڈا کی بیلینز آف ڈالر کی جو انڈسٹری ہے اس کو کافی زیادہ خراب اور برباد کر سکتا ہے جو کہ کینیڈا کے فیوچر کے لیے بلکل بھی صحیح چیز نہیں ہوگی اب دوستو یہ کافی بڑی نیوز ہے کہ کینیڈا کے پرائیم منسٹر جسٹرن ٹیڈو کو کوٹ کی طرف سے وارننگ دے دی گئی ہے کہ اب ان کو اپنی پولیسیز میں دوبارہ سے چینجز کرنی ہوگی دوبارہ سے سوچنا ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اتنی زیادہ چیزیں سخت کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کینیڈا میں رہنے میں ظاہر ہے کیونکہ کینیڈا میں منگائی بھی بڑھ چکی ہے بے روزگاری بھی بڑھ چکی ہے ریسینلی بھی آپ نے سنا ہوگا نو سو پچاس سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ ان لیگلی آورز میں کام کر رہے تھے جو کہ ہر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے جتنے بھی پاکستانی انڈینز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا آورز بھی کام کریں تاکہ وہ اپنے پاکستان اور انڈیا کے کیچن کو بھی چلا پائیں تو یہ ایک بہت ضروری فیکٹر تھا جو کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹریڈو نے ایک ٹیم بنا کے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے اوپر کافی برا امپیکٹ ڈال رہا ہے